مدن ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں مدن کا رکھ کرتے ہیں مدن لگتار سنتال میں آپ لوگ ہیں وہاں کے لوگوں سے وہاں کے مطداتوں کا مجاز ٹٹول رہے ہیں دمکہ کے پرچار کو لے کر کیا کہیں گے کس طرح سے پرچار دونوں کھیموں سے ہو رہا ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ اب کیا چناوی مقابلہ یہاں بہت دلچسپ ہو رہا ہے بلکل دیکھیں پوری طاقت دونوں طرف سے لگائی گئی ہے اور سنتال کا جنگ ہی ایک طرح سے کہیں تو کیندر بندو بنا ہے جھارکھنڈ میں کیونکہ دو جو پریوار سے لوگ ہیں وہ آمنے سامنے دکھ رہے ہیں یعنی کہ سیبو سورین کے پریوار کی دو بہو جو ہیں وہ آمنے سامنے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ضرور بڑی بہو سیتا سورین پرتیاسی کے طور پر سامنے ہیں وہیں دوسرے طرف جو چھوٹی بہو ہے ہیمن سورین کی جو پتنی ہے کلپنا سورین وہ سیدھے طور پر نلین سورین کو سمرتن کے لیے میدان میں پہنچی ہے اور پارٹی کی کمان کہیں تو ہیمن سورین کے جیل جانے کے بعد کلپنا سورین نے سمحالی ہے تو ایسے میں پورے طور پر جھارکھنڈ میں انڈیا گٹ وندن میں اگر کہیں تو جی ایم ایم کے طرف سے اسٹار پرچارک کے طور پر کلپنا سورین نے پورے اسٹیٹ کی جمعیداری سمحالی اور سبھی سیٹوں پر جا کر کے اپنے جو چناؤ تھے جو گانڈے کی سیٹ کے چناؤ تھے اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ سبھا سیٹوں پر جا کر چناؤ پرچار کا کمان سمحالا اسی کڑی میں ہیمن سورین کے انوپستیتی میں دمکا سیٹ کو پھر سے ایک بار حاصل کرنے کے لیے کلپنا سورین نے پوری طاقت لگائی ہے حالانکہ نلین سورین جو کی سات بار کی حائق ہیں انہیں امیدوار بنایا گیا ہے تو جرور بھروشہ ہے کہ ایک بار جیمیم کا کلا کو جو ہے پھر سے بچایا جائے حالانکہ پچھلی بار بی جے پی نے جیت حاصل کی تھی سونین سورین وہاں سے سانسط بنے تھے لیکن بسند سورین اب وہاں سے بیدھائک ہیں دمکا سے اور وہ ایک طرح سے کہیں تو منتری بھی ہیں تو ایسے میں بسند سورین بھی اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں تو ایک طرف سورین پریبار ہے دوسرے طرف بی جے پی کے کئی کا داور نیتا ہے بی جے پی کے اسٹار پرچارک پردھان منتری نیریندر موڈی بھی دمکا پہنچ چکے ہیں اور راشتی ادھاکش بھی انہوں جو ہے دمکا پہنچے جے پی نڈا تو ایسے میں کئی راجوں کے مکھ منتری سمیت جو اسٹار پرچارکوں کی سوچی ہے ایک لمبی سوچی جھارکھن کے دمکا سیٹ پر دیکھنے کو ملی ہے ان کی اوپستطی ہوئی ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ مقابلہ جو ہے دمکا میں ہے اور سب کی نگاہیں آخری جرن کے اس سیٹ پر جرور ٹکی ہوئی ہے مدن ایک اور بات جو گنگیش بھی کہہ رہے تھے کہ دونوں بیٹیاں سیتا سورین کی بیٹیاں بھی چناوی میدان میں لگاتار وہ پرچار کر رہی ہیں میڈیا سے مخاطب ہو رہی ہیں اور ایک جو سمپیتھیک کارڈ ہے اس کھے میں سے بھی کھلنے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں کلپنا سورین کے پاس بھی کہ ہیمن سورین جیل میں تو سیتا سورین اور ان کی بیٹیاں بھی یہ بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ پارٹی اور پریوار میں بھید بھا ہوا ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے اور اس لئے وہ بی جے پی گئی ہیں اور اس لئے جرنطہ کا ووٹ انہیں چاہیے تو اس کا کتنا اثر دکھے گا بلکل دیکھیں اب دو نہیں بلکہ تین بیٹیاں جو ہیں اب سامنے آ چکی ہیں اور سیدھے طور پر وہ ماں کے سمرتھن میں میدان میں ہیں جو ایک کارڈ ادھر سے کھیلا جا رہا ہے یعنی کی سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ان کے پتی کو جیل بھیج دیا گیا ہے ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے تو سیتا سورین سمیت جو ان کی تین بیٹیاں ہیں وہ اب لوگوں کے بیچ جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ان کی کیا کس طرح سے ان کے ماں کی اپی اپی اچھا ہوئی ہے ان کے پریوار کے ساتھ کیا ہوا ہے کس طرح سے پارٹی اور ایک طرح سے پریوار میں انہیں جو ہے حصہ نہیں ملا ہے حصہ داری جو اچھت ملنا چاہیے تھے وہ نہیں ملا تو ان تمام چیزوں کو جنتا کے بیچ رکھنے کی کوشش سیتا سورین کی بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں تو ہم اسی لئے کہیں سب سے پہلے کہ ایک طرح سے کہیں تو سورین پریوار کے بیچ کی لڑائی جو ہے اب چناوی میدان پر آئی ہے اور اسی لئے دونوں طرف سے جو ہے آمنے سامنے کی ایک ٹکراہٹ کی استطیتی دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں کی ساکھ دو پر ہے ایک طرف بری بہو ہے تو دوسری طرف چھوٹی بہو ہے دونوں اپنے اپنے اسطر سے طاقت لگا رہی ہیں ساتھی بسند سورین کا ساتھ بھی جرور نانین سورین کو مل رہا ہے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ سورین پریوار کا جو ایک طرح سے جی ایم ایم کا گڑ کہا جاتا تھا کلا کہا جاتا تھا سنتھال اور خاص کر کے دم کا وہاں کیا پھر سے ایک وار بی جی پی جیت حاصل کرتی ہے یا پھر اپنے قبضے میں لانے میں آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو تھوشت دکھانا آپ چاہتے ہیں خود کو ایک ایٹین کی روپ میں دکھنا یا میڈیکل کے چھتر میں آگی بڑھنا تو ایلیٹ آپ کے لئے ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے ہے آئیے کھلئے بڑھئے پہنچئے